اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے مللہ الرحمن الرحیم عید کے دن گلے ملنا اور مسافہ کرنا یہ سب کیسا ہے کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن گلے ملتے ہیں اور مسافہ وغیرہ کرتے ہیں یہ سب کیا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے یہاں پر میں مختصر بتاؤں گا لیکن اصولی بات کروں گا جیسا کہ آپ بہت ساری کتابوں کے حوالجات میرے پاس موجود ہیں یہاں پر کتابیں موجود ہیں میرے پاس یہاں پر میں مختصر بتاؤں گا اگر آپ مسئلہ دیکھنا چاہیں جیسا کہ عبارت موجود ہے جیسا کہ یہ ایوان المعبود میں لکھا ہے یہ جل نمبر جو ہے چار ہے صفحہ نمبر پانس سو اکتیس ہے اور اسی طرح مسئلہ اگر تفصیلات دیکھنا چاہیں مدیہ کھولیے گا جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اسی کھول کر دیکھئے گا بہرحال یہاں عرض یہ کر رہا ہوں کہ معانقہ اور مسافہ اس کا وقت کیا ہے یہ سمجھئے گا یہ سمجھیں مسافہ جو ہے یہ سلام کے ساتھ ہے جب آپ سے کسی کو کسی کو آپ سلام کر رہے ہیں یا کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے تو مسافہ کا اگر وقت ہو تو مسافہ کر لیا کرے مسافہ سلام کے ساتھ ہے اور جو گلے ملنا ہے یہ اگر کسی دس دن کے بیس دن کے بعد کسی سے ملاقات ہو رہی ہے یا کوئی دور دراز سے آ رہا ہے حدیثوں کو دیکھنے سے جو پتا چل رہا ہے اسی کو سامنے یہ جو میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں حدیثوں کے مطابق بتا رہا ہوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مسافہ جو ہے یہ سلام کے ساتھ ہے جب بھی آپ سلام کریں تو مسافہ چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ آپ کی جو ہے آپ کا حق اور اجازت ہے آپ کو لیکن گلے ملنا جو ہے اگر کسی کو بہت دن کے بعد کسی سے ملاقات ہوتی ہے یا کوئی سخص دور سے سفر سے آیا ہے ابھی اس سے اگر چاہیں گے تو آپ گلے مل سکتے ہیں گلے ملنا ہر مسافہ کے وقت ہر سلام کے وقت گلے ملنا نہیں گلے ملنا اسی وقت ہے کہ جب بہت دن کے بعد کسی سے ملاقات ہو دس دن پندرہ دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے یا کوئی سخص سفر میں گیا ہوا تھا دور دراز اب آیا ہے سفر سے آپ اس سے ملاقات کر رہے ہیں کوئی حج سے واپس آیا ہے سفر سے آیا ہے آپ اس سے معانکہ یعنی گلے مل سکتے ہیں اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے گا عید کے لیے گلے ملنا یا عید کے لیے مسافہ کرنا یہ شریعت میں کچھ نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ کوئی مسافہ ایسا ہو جو عید کے لیے ہو عید کا مسافہ کچھ نہیں ہے شریعت میں عید کا گلے ملنا عید کا معانکہ شریعت میں کچھ نہیں ہے یاد رکھئے گا عید کے لیے مسافہ کرنا عید کے لیے گلے ملنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کا کوئی اصل نہیں ہے شریعت جب اصل نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ کر کریں گے کہ میں عید کے لیے گلے ملنا ہوں آج عید ہے تو گلے ملوں گا عید ہے تو مسافہ کروں گا اگر یہ سوچ رہے ہیں یاد رکھئے گا ناجائز ہے اجازت نہیں ملے گی آپ کو گناہ ملے گا کیونکہ آپ شریعت پہ زیادت ہی کر رہے ہیں مسافہ ہے ملاقات کے وقت اور معانقہ ہے جب کوئی دور درست سے آئے سفر وغیرہ سے واپس آئے کسی دس دن بیس دن کے بعد کسی سے ملاقات ہو تو آپ گلے مل سکتے ہیں لیکن یہاں تو آپ یہ عید کے لیے گلے ملنا ہے کیا عید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے عید کے لیے مسافہ کیا عید کے لیے انہوں نے گلے ملا نہیں ملا پھر ہم کیوں ملیں گے یاد رکھیں اگر عید کے دن کسی سے ملاقات ہو جائے بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے دوست وغیرہ تھے بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی عید کے دن ملاقات ہوئی آپ مسافہ بھی کر سکتے ہیں گلے بھی مل سکتے ہیں اب یہاں پر مسئلہ سمجھئے گا کچھ مسئلہ باریک مسئلہ بتاؤں گا آپ غور سے سنیے گا دو سخص راستے پہ جا رہے ہیں باچیت کرتے ہوئے گئے ہیں راستے پہ اب جیسے ہی عید کی نماز قتم ہوتی ہے پھر سے ملاقات کر کے سلام مسافہ کر کے اب گلے مل رہے ہیں اب گلے مل رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ عید کے نماز کے بعد گلے ملنا ہے عید کے نماز کے بعد مسافہ کرنا ہے تو اب ان کے لئے جائز ہوگا نہیں جائز ہوگا کیونکہ عید کا کوئی مسافہ نہیں عید کا کوئی گلے ملنا نہیں ہے گلے ملنا اسی وقت ہے کہ کوئی دور دراز سے آئے بہت دن کے بعد کسی سے ملاقات ہو آپ گلے ملئے گا یا اسی طرح آپ جو ہے مسافہ جیسا کہ ہے مسافہ اگر ہے تو کسی سے سلام کلام ہو جائے تو آپ مسافہ کر لیجئے گا مسافہ آپ کے لیجازت ہے تو یاد رکھئے گا عید کا کوئی گلے ملنا نہیں ہے عید کا کوئی مسافہ کرنا نہیں ہے اب یہاں پر گوھر کریے گا دو آدمی عیدگاہ جا رہے ہیں پہرے سے ملاقات ہو گئی اب سلام و کلام کر کے مسافہ وغیرہ کر لیے اب عید کی نماز کے بعد پھر سے ملاقات ہو گئی اب پہلے سلام کیے تھے پہلے ملاقات ہوئی تھی پہلے سلام بھی ہو گیا تھا مسافہ بھی ہو گیا تھا اب عید کی نماز کے بعد پھر سے سلام ہو گیا پھر سے مسافہ اب جائز ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ایک الگ مسافہ تھا وہ سلام الگ تھا یہ سلام بھی ملاقات ہے اور یہ سلام بھی ہے مسافہ بھی ہے جائز ہے لیکن دو آدمی عید گا جا رہے ہیں ملاقات ہوئی سلام کلام کچھ نہیں ہے یا سلام بھی ہوا لیکن مسافہ نہیں کیا بولا کہ مسافہ کیا کروں گا سوچ رہا ہے مسافہ تو عید کی نماز کے بعد کرنا ہے ابھی کیا مسافہ کروں گا یہ سوچ کر اگر وہ چھوڑ دیتا ہے پھر عید کی نماز کے بعد سلام ہوگا کر کے پھر سے مسافہ پہلے مسافہ نہیں کیا تھا اب جو مسافہ کرنا ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عید کے لئے مسافہ کرنا ہے اگر مسافہ ہوتا یہ سمجھتا کہ نہیں میں عید کیلئے مسافہ نہیں کر رہا ہوں تو پہلے بھی مسافہ کر لیا ہوتا اب بھی مسافہ کر لیتا لیکن اب جو مسافہ کر رہا ہے پہلے مسافہ نہیں کیا تھا اب جو کر رہا ہے کیا سمجھ گے کہ یہ عید کا مسافہ ہے اور عید کا کوئی مسافہ نہیں ہے شریعت اب گلے ملنا ایسا ہی کسی سے ملاقات ہو گئی عید کی نماز کے بعد عید کی نماز کے بعد اچانک ملاقات ہو گئی کوئی دوست آیا ہوا تھا کوئی ساتھی آیا ہوا تھا ملاقات ہو گئی اگر چاہے گا تو سلام کر کے مسافہ بھی کر سکتا ہے گلے بھی مل سکتا ہے لیکن یہ سوچ کر گلے ملے کہ میں اپنے دوست سے بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے تو گلے مل رہا ہوں عید کی وجہ سے گلے نہیں مل رہا ہوں یہ دھیان میں رکھنا ہے اسی طرح ایک بات یاد رکھیں دو آدمی ساتھ میں جاتے ہیں ملاقات ہو گئی کلام سلام کلام مسافہ بھی ہو گیا گلے بھی ملنے ہیں اب عید گاہ میں گئے اب عید کی نماز کے بعد پھر سے اسے گلے مل رہا ہے اب یہ گلے ملنا ہوا کیونکہ گلے ملنا ہے جب زیادہ دن کے بعد ملاقات ہو کچھ سفر سے آئے تب گلے ملنا ہے اب تو دونوں وہی برکھے ایک بار گلے مل چکا ہے ابھی صبح صبح نماز سے پہلے پھر نماز کے بعد گلے مل رہا ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ وہ عید کا گلے مل رہا ہے اور عید کا گلے ملنا کچھ نہیں ہے مسئلہ بہت باریک ہے لیکن اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے دماغ میں رکھیں گے انشاءاللہ سب مسئلہ آسان سے سمجھ جائیں گے نئے سمجھ میں آ رہا ہو کمیٹ میں پوچھئے فون نمبر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نہیں سمجھ میں آئے تو بار بار سننے کی کوشش کریے ایک بار میں ہر بات سمجھنا مشکل ہے اگر مشکل ہے تو بار بار سنیے گا انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی بس بات اتنے ہی ہے عید کا مسافہ عید کا گلے ملنا شریعت میں کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز با سکتے ہیں